جنوں میں جو نکلے تھے گھرا گئے کیا سفر کی عذیت سے گھرا گئے کیا جنوں میں جو نکلے تھے گھرا گئے کیا سفر کی عذیت سے گھرا گئے کیا پرندے بہت پھر پھر آنے لگے ہیں پرندے بہت پھر پھر آنے لگے ہیں جو نوچے گئے تھے وہ پھر آ گئے کیا تو ان میں بہت پھر پھرانے لگے ہیں جو نوچے گئے تھے اوپر آگئے کیا بھیڑ کے ماحول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے کہ چہرہ آپ کی نظروں میں آئے گا جب یہ مطلعہ پورا ہوا بھیڑ کے ماحول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے میں ہمارے قائدے نسل نوش کی زبان سے اپنی بات کر رہا ہوں یہ بات ان کی ہے جو میں آپ سے پہنچا رہا ہوں اور اس کی بات کر رہا ہوں جو ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ایک لادھی لے کر آیا تھا اس لادھی نے اسی کو اسی کو زخمی کر کے چلا گیا میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے یہاں اللہ تو ہے لیکن اس کے بات اکبر ہے جو تو ایک ایسا شخص یہاں پر آ کر اسی کے جوتے سے اس کے موں پر مار کر چلا گیا اور وہ شرم سے سر جھکائے ہوئے بیٹھا رہا وہ اپنے شہر کی تاریفیں بیان کرتا رہا اور وہ سر جھکائے سن کر آ اور تو غیرت نہیں آئی کہ یہ سب کام میں نے نہیں کیے جو یہ کچھ گنا رہا ہے میں اس شخص کے تعلق سے آپ ست یہ چار مسئل پہنچا رہا ہوں کہ بھیر میں بھیر کے ماہول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے بھیر کے ماہول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے یہ تو جھوٹا بھی بتا دے گا کہ سچا کون ہے بھیر سے ماہول میں رہ کر بھی تنہا کون ہے یہ تو جھوٹا بھی بتا دے گا کہ سچا کون ہے یہ تو جھوٹا بھی بتا دے گا کہ سچا کون ہے بھیروں کی بھیر میں تو شیر کو آنے تو دو خیصلہ ہو جائے گا جنگل کا راجہ کون ہے خیصلہ ہو جائے گا جنگل کا راجہ کون ہے مجھے آپ اجازت نے چند چند شیر ہیں جو میلے ہیں میں نے محبت میں لکھے ہیں کہ کافی کافی اور آپ ہی کی طرف سے میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں مجھے جرس آپ پورا مجمع اجازت دے تاکہ میں یہ مجھے میرے مصرے پہ انشاءاللہ آگ لگے گی اس لئے کہ آپ کے مند کی بات شیخ یاسب کو رہ پر بنانا ہے شیخ یاسب کو رہ پر بنانا ہے اوہ ترک شیخ ہم کو لگانا ہے اوہ ترک شیخ ہم کو لگانا ہے شیخ یاسب کو رہ پر بنانا ہے سو لے دو تو دھوم ہے ہر طرف تیرے سولار کی ایک ایک مصرے پر یہ جو کسٹوں میں ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے کسٹوں میں آوازیں دی جاری مجھے یکمست لوگ چاہیے کوئی بھی ایسا نہ ہو اس میں جو خاموش رہ جائے اس لئے کہ اس کا ایک ایک خرد ایک ایک لفظ اگر سچا ہے تو خاموش وہی رہے جو جھوٹا بیٹھا ہوا ہے دھوم ہے ہر طرف تیرے سونار کی شیخ یاسب تیرے اس چمتکار کی شیخ یاسب تیرے اس چمتکار کی سو ہے سونار کی ایک نوہار کی سو ہے سونار کی ایک نوہار کی سب کے ہوتوں پہ تیرا تارانا ہے شیخ یاسب تیرا تارانا ہے بنانا ہے شیخ آسف پرہ بر بنانا ہے اوٹرک شیف ہم تو شیخ آسف کی آلہ یہ تعمیر ہے میں آپ سے بھی مخاطب ہوں شیخ آسف کی آلہ یہ تعمیر ہے اس بلندی پہ اردو کی تقدیر ہے اس بلندی پہ اردو کی تقدیر ہے اردو بر اس کے خوابوں کی تابیر 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 ہے اردو بر موتر فواد سارا زمانہ ہے موتر فواد سارا زمانہ ہے بس بہت ہو چکا اب مجھے لگنا چاہیے کہ یہاں اصلی بیٹھیں بس بہت ہو چکا آپ گھر چاہیے پک چکے ہو پک چکا بس بہت ہو چکا آپ گھر چاہیے بس بہت ہو چکا آپ گھر چاہیے پک چکے ہو ہماراں مفرمائیے کل جہاں دے وہی پھر نظر آئیے کل جہاں دے وہی پھر نظر آئیے کل جہاں دے وہی پھر نظر آئیے مشورہ یہ میرا شائرانہ ہے مشورہ یہ میرا شائرانہ ہے شیخ عاصب کو رہبر بنانا ہے شیخ عاصب کو رہبر بنانا ہے اوٹرک شیخ پہ ہم کو لگانا ہے اوٹرک شیخ پہ ہم کو لگانا ہے بجل کی سطر سے بھی کون دایا یہاں کس نے پھر نکر کو راحت دنایا یہاں کس نے اور برج کو بنایا یہاں وقت کی گر زمینیں بچانا ہے شیخ عاصب کو رہبر بنانا ہے اوٹرک شیخ پہ ہم کو لگانا ہے اوٹرک شیخ پہ ہم کو لگانا ہے خاص طور سے یہ برد پر کے میں اپنی جگہ میں ہوں گا پیش کرتا ہوں منحضر پر میں شیخ عاصب کو رہبر بنانا ہے شیخ عاصب کو رہبر بنانا ہے ایک ہوترک سے سب نے موقع دیا ایک ہوترک سے سب نے موقع دیا اس کے تردود نے سب کو چوکا دیا اس کے تردود نے سب کو چوکا دیا ہر قدم شہر کو جس نے دھوکا دیا ہر قدم شہر کو جس نے دھوکا دیا تان دیجے اسے یب ہرانا ہے تان دیجے اسے یب ہرانا ہے اب یہ یہ خاص طور سے یہ برد سے دیکھ ملک بھوکنے والوں کو کر دو اس کی خبر بھوکنے والوں کو کر دو اس کی خبر اپنا آج پہ تو ہے یار شیر ببر بھوکنے والوں کو کر دو اس کی خبر اپنا آج پہ تو ہے یار شیر ببر اور چیتے کہ جیسی ہے اس کی نظر سیر دل اس کا سارا گھرانا ہے سیر دل